کراچی سے کچھ دوست آئے ہوئے تھے بولے ہم نے بابون دیکھنا ہے اور میں نے خرشید بھائی کی سرخ جیپ پکڑی اور ہم نکل کھڑے ہوئے بابون کی جانب سواد آرہا تھا بہت مزے گم عوسم آپ بھی انجوائے کریں یہ چیز میرے عزیز سبحان اللہ سبحان اللہ آہا شال کا پانی اور پانی ہے زندگانی با با بھئیہ ہم پہنچ چکے ہیں کلوان کے قریب اور یہاں تک کا ٹریک کافی اچھا ہے خرشید بھائی نے کہا ہے کہ جی اب رائیڈ آپ انجوائے کریں تو یہاں سے آگے میں ڈرائیڈ کروں گا زیادہ نہیں بہت لمبی نی اور بھائیز کیا کہتے ہیں کیا خیال ہے بہت مزا ہے بھائی مزا رہا ہے نا مزا رہا ہے مزا رہا ہے مزا رہا ہے موسیقی 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 آنے کے لیے صرف یہی جگہ ہے اور خرشید بھائی یہ بتا رہے ہیں کہ اگلے دو دنوں میں ہم اس کو بھی کلیر کر دیں گے اور اس کے بعد پھر آپ آئیں گے بابو ان ٹاپ پہ بلکل اپنی گاڑی یہاں سے اتار کر کے نیشے لے کے جا سکتے ہیں ایک دفعہ پھر سے دھیان سے دیکھئے جو ویو آپ کو دکھا رہا ہوں جس کے لیے آپ کٹن سے سفر کرتے کرتے ہوئے یہاں پہنچنے اور یہاں مقدر کی گیم ہے کیا پتہ آپ یہاں پہنچے تو یہ سارا علاقہ بادوں میں لپٹا اور کیا پتہ ہماری طرح آپ کا مقدر کا جو ستارہ ہے وہ ٹم ٹم آتا ہوا اچانک سے جگ مگا اٹھے اور بادل چھٹ جائیں اور یہ ویو ہو آپ کے سامنے تو آپ کی زبان سے بے اختیار نکلے گا ڈاڑو مزو آئے ہو بھائیہ میں کہتا ہوں مزہ آ گیا پیسے پورے ہو گئے قدرت کا حسین شاکار ہے بابون ویلی میں جب بھی یہاں آتا ہوں میں ہمیشہ سے نیا بن کے آتا ہوں بیسی دفعہ یہاں آ چکا ہوں اس بابون ویلی کا حسن ایسا ہے کہ یہ آپ کو اپنے سہر میں جکڑ لیتا ہے اور چندی سیکنڈ میں یہاں کا جب موسم بدلتا ہے بلکل آپ کے تیور کو بھی بدل دیتا ہے امیجن کریں کہ میری جگہ پہ آپ کھڑے ہوں اور یہ سارے نظارے یوں آپ کے سامنے ہوں